ان حالوں کو پہنچا دیا انڈیا نے پاکستان کو اور فینس کا رو رو کے برا حال ہے اور ٹیم پاکستان کو اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ بھارتیوں سے ہار کر قوم پھر کیا کرتا ہوں اور رہوں گا جاتی کرتے ہیں یہ لوگ انہیں ملک کا خیال نہیں ہے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں بھارت نے پاکستان کو بہ آسانی شکست دے دی ہے بلکل ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں پاکستان مسلسل دوسرا میچ ہار گیا ہے بھارت کو 119 ٹرنس پر ڈھیر کرنے کے بعد بیٹنگ لائن دھوکہ دے گئی ہے جیتا ہوا میچ جو ہے وہ شکست میں بدل گیا ساری ایکسائٹمنٹ ساری خوشی سارا جوش سارا والولا سب کچھ ہوا ہو گیا دل بڑے دکھے ہوئے ہیں رات نیند نہیں آئی رات میں نے کھانا نہیں کھایا پاپر گھنٹے کے پچھل نکل جائے ٹیم سے آپ بارعظم کنچر پکستان میرا سی ٹی ٹوینٹی میں بھارت کے ہاتھوں شکست کے بعد چیمیل پی سی بی نے ٹیم میں بڑی سرجری کو ضروری قرار دے دیا آپ پریشان نظر آ رہے ہیں سار اگر ون ٹونٹی آپ سے نہیں بندرہ ٹی ٹونٹی میں تو اس سے میرا خیال سے ہیزیلی میچ آپ اور آپ کی پلیٹ میں بولرز کیا بنا کے دیں آپ سے ویسے باتیں کروا لو ہمیں بہت تھوڑا کھیلا لیکن محنت سے کھیلا کہ جنڈا ہمیشہ اوپر رہے انہوں نے جنڈا ہی نیچے کھلا تھی آپ کو نہیں لگتا جیسے آپ نے بتایا آپ کا اپنا ایکسپیرینس ہر جیت میں جیسے انڈیا کی ٹیم مجھے لگتا ہے جیسے ایک سو بیس ران تھا سب یہ کہہ رہے سے پاکستان جیتے گا جو لائف پریڈکشن کی جاری تھی وہ بھی ایٹی نائنٹی پرسنٹ یہی تھی کہ بھائی پاکستان جیتے گا لیکن اچانک سے حالات بدل گے جذبات بدل گے پھر اگر ہم اگر ون ٹونٹی پہ آؤٹ ہو جاتے نا تو انہوں نے انہوں نے فائٹ بیک ہی نہیں کرنا تھا پاکستان میچ ہار گیا کیا کہنا چاہیں گے اس کے اوپر ابھی بھی کچھ کہنے کے لیے بچا ہوا ہے مجھے بتائیں ہم اپنی دکانیں چھوڑ کے یہاں پہ میچ دیکھنے کے لیے ہیں رن اپ اول سٹور ہے وہ ان سے نہیں ہو رہا ایک سو بیس رن تھا میں یہ سمجھ رہا ہوں ان کو چھوڑ دو آپ ریزوان بابر کو نکال دو آپ ریزو بابر کو نکال دو آپ کیا کیا اس نے زم محبے سے جیتے ہیں زم محبے سے جیتے ہیں آئی لیر سے جیتے ہیں بس یہ زم محبے بس ٹھیک ہو گئے یہ بابر ہے بس ٹھیک ہے نہیں ہار جیت ہوتی نہیں رہتی ان لوگوں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے ان کو کھڑے ہو گئے ان ساروں کو گولی مار دو مار دو مار دو ان کو یہ کہا جاتا ہے بھائی اور کسی سے بھی ہار جے جیت جے کوئی مسئلہ نہیں انڈیا سے نہیں ہارنا چاہیے انڈیا سے اگر آپ ہارتے ہو اگر 180 ہوتا تب آپ ہارتے تو ملتا ہے 120 پہ آپ ہارو تو فیل تو لانت ہے آپ پہ بات کرنے کا فائدہ نہیں ہے ان کو گالیاں دو ان کو مار دو ان کو بابر آزم کیا ہے بابر آزم میں اس کو کیا کہا ہوں بابر آزم کو سب سے پہلے کیپٹنس ہی نہیں آتی انہیں بتائیں کانفیڈنس کتنا میٹر کرتا ہے کانفیڈنس ان کو بولنگ بولر سے تو اپنا سارا کچھ کر دیا بیٹسمن کیا کریں گے ان کو سنگم نہیں لی جاتی ٹھیک ہوگے کٹ ٹرین ٹیم میں کہا تھا ان کو میں آنے بولر سے کچھا نہیں لگرے لیکن آگے پرو پر ہٹ کی ہے بھاسمت سے نہیں لگ رہے تھے بولر مار دکتا ہے بھاسمت نہیں مار دیکھا اس میچ میں آپ کو لگتا ہے اس کی وجہ سے میچ لے گئے ہیں وہ سر دیکھیں ایک اکیلا بندہ میں نے جیتا تھا اگر ہم کہنا انڈیا انڈیا میں جیتی ہے تو ہمارے پاکستان پلیئر کی وجہ سے جیتی ہے ہمارے پاکستان پلیئروں کی بغیر تھی ہے جنہوں نے میچ انہیں پلیٹ میں رکھیا دیا ہے ان کی اتنی کمال نہیں ہے یہ حیرت والی بات ہے کہ اس لفعہ جب ہم میچ دیکھ رہے تھے تو کلیپنگ جو ہو رہی تھی وہ چھکے پہ چوکے پہ نہیں ہو رہی تھی سنگل ڈبل یا وائٹ بال پر ہو رہی تھی ہمارے تو ان سے بیٹ ٹچ بھی نہیں ہو رہے تھے جیتے انہوں نے تب ہی کھیلا ہی نہیں ہے پورے میچ میں ایک چھکا یا ایک چوکا ہی دیکھا ہے اس کے بعد ہم نے اور کوئی چیز نہیں دیکھا ٹھیک ہو گیا آئیے مزید اچھی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں یہ ہمارے ساتھ کھیل رہے ہیں اتنی دیت سے بڑا نارمل سا بڑا ایدی سا ٹارگٹ لگ رہا تھا اب اسے آتا گھنٹے پہلے تک سب پاکستانی کو یہ لگ رہا تھا کہ میچ تو ہم جیت چکے ہیں چلو پھر بھی جیت کا مزہ انجوائے کرنے کے لیے لاسک دیکھتے ہیں لیکن آخری چار پانچ آورز میں جیس ریکے سے پاکستان کے بیٹسمن نے خاص طور پر اگر آر رونڈرز کی بات کریں خاص طور پر اماد وسیم کی بات کریں بہت ہی مایوز کی ہے پاکستانی ٹیم کو شکست فاش بہت برے طریقے سے ہرا دیا ہے انڈین ٹیم نے پاکستانی ٹیم کو نیو یورک میں ایک ایسی شکست فاش دی ہے پاکستانی ٹیم کو کہ پاکستان کی ٹیم ایک سو بیس سکور بھی نہیں کر سکی یعنی آپ کینیو امیجن کہ پاکستان کی ٹیم ون ہنڈرڈین ٹوئنٹی رنز بھی نہ بنا سکے ان حالوں کو پہنچا دیا انڈیا نے پاکستان کو اور فینس کا رو رو کے برا حال ہے یہ ایک ایسی ڈیفیٹ تھی پاکستانی ٹیم کے لیے کہ جس پر سوچنے کی ضرورت ہے کہ پاکستانی ٹیم کو سرجری کی ضرورت ہے اور شاداب ریاض اور بابر کو بٹھا کر ذرا پوچھا جائے کہ یہ کیا کرنے جاتے ہیں یہ کیا کرنے جاتے ہیں دوسرے ملکوں کو یہ کیوں جاتے ہیں یہ لوگ کھیلنے کے لیے جب ان کو پتا انہوں نے ہارنا ہے کوئی بھی میچ ہو جائے ابھی دیکھیں ہم کیا بات کر رہے تھے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ یو ایسی کی ٹیم سے ہار گئے دیکھیں نئی نئی ٹیم تھی اس سے ہار گئے میں نے آپ کو اسی وقت کہا تھا جب یو ایسی کی ٹیم اس میں بھی سارے بھارتی لڑکے کھیل رہے تھے جب ان بھارتی لڑکوں سے ہار گئے تو پھر آپ نے انڈین ٹیم سے جیتنا تھا روہت شرما کی ٹیم سے آپ نے جیتنا تھا اور بس اس وقت میں آپ کو کیا بتاؤں کہ جو ماتم کیا جا رہا ہے پاکستان کے فینز اور پبلک جو ماتم انہوں نے کیا ہے اس ہار پر اس بیٹ پر وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈین ٹیم سے تو جیت جاتے اچھا مجھے بڑی حیرانی ہوتی ہے جب کوئی یہ کہتا ہے کہ انڈین ٹیم سے جی جائے مطلب یہ خالہ جی کا گھر ہے آپ کو نہیں پتا کہ انڈیا کی ٹیم کتنی مضبوط ہے اتنی سٹرونگ ٹیم ون آف تی موسٹ فنومنل ٹیمز کرکٹ کی کہا جاتا ہے پاکستان کی ٹیم کرتی کیا ہے یہ جو ہم کہنے دیں کرکٹ بائی چانس اصل ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ پاکستان کا جیتنا بائی چانس ہے کرکٹ بائی چانس نہیں ہے پاکستان کا جیتنا بائی چانس ہے یہ پتہ نہیں کیا کرنے جاتے ہیں مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک سو بیس رنز آپ نہیں بنا سکتے ایک ایسی ٹیم جو کہ انٹرنیشنل لیول کی ٹیم ہے اور وہ ون ہنڈرین ٹوئنٹی رنز نہ بنا سکے تو اس کو کیا کہا جائے اب دیکھیں اس کے اوپر جو تفسرے ہو رہے ہیں جو تجزیہ ہو رہے ہیں تو وہ کیا کہہ رہے ہیں جناب یہ کہہ روحید جو ہیں وہ کہہ رہتے ہیں کہ ففٹی ففٹی روحید was saying that it is a ففٹی ففٹی میچ اب بات پتہ کیا ہے کہ مجھے تو یہ میچ اس طریقے سے لگتا ہے کہ اگر آپ ایک سو بیس سکور بھی نہ کر پائیں وہ ٹھیک ہے کہ سکس رنز سے انڈیا جیتا ہے اپنی جگہ پر ہے اب جیسے پرائیم منسٹر شہباز شریف نے بہت تعریفیں کی یعنی جو ٹیم ہار جائے آپ اس کی تعریف کیسے کر سکتے ہیں مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا اچھا انہوں نے کہا کہ جناب واہ واہ کیا بات ہے بولنگ تو بڑی شاندار رہی پاکستانی بولرز نے ایسی کامیاب بولنگ کروا دی انہوں نے بہت بہت سیانے ہیں شہباز شریف انہوں نے کیا کیا جیسے ہی ایک وہ ختم ہوا انہوں نے کہا جناب بولنگ تو اچھی تھی نا پتہ نہیں ہارنا یا جیتنا انہوں نے فٹا فٹ تعریف کر دو تو پرائیم منسٹر شہباز شریف نے کہا پاکستانی ٹیم کی بولنگ تو ایسی شاندار رہی واہ واہ جناب کیا بات ہے وغیرہ وغیرہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ذرا لوگ کیا کہہ رہے ہیں یہ ذرا سنی ہے کہ لوگ اپنا سر پیٹ رہے ہیں اور وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ میں کتنے کی ٹکٹس لی تھی لوگوں نے پہلے آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو مادم ہو رہا ہے نا یہ پہلے تو ملک کے اندر جو ہو رہا ہے مادم وہ تو اپنی جگہ پر لیکن امریکہ میں یہاں پر نیو یورک میں لوگوں نے پانچ پانچ سو ڈالرز چھے چھے سو ڈالرز کی ٹکٹ لے کر وہ پہنچے تھے وہاں پر ان کو تو دل کے دورے پڑ گئے